پاکستان مسلم ریگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ صاحب نے رانا سناؤلہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا سناؤلہ صاحب آپ بھی قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اچھے طریقے سے واقف ہیں تو اس وقت یہ جو اقدام دیکھنے میں آ رہا ہے پوری ٹیم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی رہائشگاہ پر پہنچی ہوئی ہے تو کیا قانون کی نظر میں اگر آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہو اور آپ نے درخواستے زمانت دائر کر رکھی ہو انکار کر سکتے ہیں پیشی پر جانے سے جی بالکل جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ این قانون کے مطابق ہے جنرل پرنسپل یہ ہے کہ جب کوئی سائل جو ہے وہ اپنی دادرسی کے لیے یا کسی بھی آتھارٹی کی جو ہے وہ ناجائز جو ہے وہ کاربائی کے اگینس جو ہے کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہی ہے وہ ظلم اور زیادتی سے کام لے رہی ہے اور وہ اس کے بنیادی اور آئینی حقوق کو پامال کر رہی ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے اور جب کوئی سائل جو ہے وہ عدالت کے دروازے کے پہنچ جائے یعنی اس کی پیٹیشن جو ہے وہ عدالت میں داخل ہو کر فکس ہو جائے سماعت کے لیے تو ایسی صورت میں اس عدارے کا کام یہ ہے کہ پھر وہ اس پیٹیشنر کے گھر کا گراؤ کرنے کی بھی جائے وہ عدالت کی طرف جو ہے وہ اور عدالت میں آگے وہ اپنا موقع پیش کرے وہ پیٹیشنر جو ہے سائل جو ہے وہ اپنا موقع پیش کرے گا اب میاں شہباز شیف صاحب نے کل یعنی آج نہیں انہوں نے کل کی جو ہے وہ پیٹیشن اپنی جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے جس میں ان کا یہ موقع ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جو ہے یہ ان کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہا ہے کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان کو گرفتار کرنے کا اور یہ بدنیتی پر مبنی کاروائی ہے اور عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اسے کل کے لیے فکس فرما دیا ہے کل گیارہ بجے اس کی جو ہے وہ سماعت ہو نہیں تو اب نیب کو ان کے گھر کا گھراؤ کرنے کی بھی جائے جو ہے وہ جہاں صبح عدالت میں آنا چاہیے اور یہاں پر آپ کے اپنا موقع پیش کرنا چاہیے یعنی نیب کا یہ جو اقدام ہے یہ برخلاف ہے قانون کے آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی نیب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر درخواست دائر ہو بھی چکی ہے تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے پہنچ سکے یہ اس طرح سے تو پھر کوئی آدمی جو ہے اگر اس طرح سے جو ہے وہ اگزیکٹیو اتھارٹیز جو ہیں وہ اگر اس طرح سے کرنے پہ آ جائیں تو پھر کوئی ادالتوں کو بند کر دیا جائے پھر تو کسی کو کوئی ادالت جو ہے وہ ادالت پہنچ نہیں سکتا کوئی کوئی پوٹیشن دائر ہی نہیں کر سکتا جو پوٹیشن دائر کرے جیسے ہی اس کی کوپی کا علم ہو کہ جی فلان آدمی نے پوٹیشن دائر کر دی ہے غلیس اس کے گھر جائے اور اس کو جا کے گرفتار کر لے بس عدالتیں پر پارے گا پر عدالتوں پر ہیں جو ہے وہ نہ کو پہنچ سکے گا نہ وہ وہاں پہ اپنا زادرس ہی کر سکے گا اور نہ کسی کو انصاب مل سکے گا یہ تو پھر بڑا سیدھا سیدھا طریقہ ہے ایک بات اور پوچھنی ہے کیا اگر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا لاحے عمل کیا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں یا جو ووٹرز ہیں انہیں یہ شکوا ہے کہ قیادت جو ہے وہ یا تو ٹی وی پر آنے کے لیے رہ گئی ہے یا پارلیمنٹ میں بحث کرنے کے لیے کیا اب عوامی سطح پر پھر رجوع کیا جائے گا کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے دیکھیں وہ تحریک جو ہے وہ تو اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ طور پر فیصلہ کرے گا کوئی بھی اپوزیشن کی ایک جماعت جو ہے وہ اپنے طور پر اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارا شروع سے جو ہے وہ موقف رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپوزیشن کے مشترکہ پریٹ فارم پر ڈسکس ہوتی رہی اب آ جائیں آپ کے اس وقت آہ پی ایم ایل این کا لاحے عمل کیا ہوگا دیکھیں حکومت کا لاحے عمل کیا ہے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گریفتائییں کر کے اس طرح کی انتقامی کارویہیں کر کے اپوزیشن کو رکھے اس بات سے کہ وہ اس کی جو ناکامیاں ہیں اس کی جو ناکامیاں ہیں کرونا وائرس سے متعلق ملکی جو نکامیاں ہیں لاک ڈاؤن سے متعلق اس کی نکامیاں جو ہیں وہ ٹیٹی دل کی تفاہی سے متعلق اس کی جو نکامیاں ہیں جو عام آدمی کے جیب سے ڈیل سے دو سو ارب رپے کا ڈاکہ ڈالا ہے یہ حکمرانوں کی ایٹی ایمز نے اور لوٹا ہے لوگوں کو ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپوز نہ کیا جا سکتی کیونکہ اجلاس جو ہے وہ پانچ ساری سے شروع ہو رہا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان گرفتاریوں کے جو ہے حکومت کو ایکسپوز کرے گی اور یہ سارا جو ہے وہ معاملہ عوام کے سامنے رکھے گی یا کے سامنے رکھے گی تو انشاءاللہ رانس ناؤلہ صاحب حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کرونا سے لڑنے کے لیے پاکستان پہنچے تھے تب تو بہادری کے ساتھ پاکستان پہنچ گئے لیکن جب پیشیوں کی بات آئی نیب میں جا کے جواب دینے کی بات آئی تب کرونا وائرس آڑے آگئے تو وہ پچھلی تاریخ پہ جو ہے وہ کیسے وہاں پہ وہ جا کے یعنی انہوں نے جو ہے وہاں پہ پیش ہو کے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے اب جب جب یہ کرونا جو ہے وہ خود نیب کے دفتر میں داخل ہوا ہوا ہے اور ان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دس کے پر وہ کرونا ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سکائب کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر لے لیں اور ویسے بھی کیونکہ انہوں نے کل کی پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے تو اب تو یہ معاملہ عدالت میں ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا کہ یہ نیب جو ہے وہ اپنی طور پی جو ہے یہ فیصلہ تھا لے کہ کس کو گرفتار کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا اور میاں شہباز شریف صاحب اس وقت مارنل ٹاؤن میں اپنی رہائشگاہ پر ہی موجود ہے یہ میرا ان سے اس طرح تھا نہیں تو رانس نولہ صاحب یہ کہیے گا کہ اس وقت آنے والے دنوں میں نیب کی جانب سے جو کاریوائیاں کی جا رہی ہیں حکومتی موقف تو یہ ہے کہ نیب بلا تفریق کاریوائی کر رہا ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا تو اس پہ پھر کیا اتراز ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں طرف کاریوائیاں ہو اتراز صرف یہ کہ ابھی ہمارے خلاف ہو رہی ہیں دیکھیں یہ تو حقیقت ساری دنیا کے سامنے یہاں ہے اگر دونوں طرف کاریوائیاں ہو رہی ہیں تو پھر جس کے فیصلے کی وجہ سے عام آدمی کی جیب سے ڈیڑھ سے دو سو ارب رپیہ لوٹا گیا ہے اسے گریفتار کیا جائے جو منسٹر کومرس ہے اس کو گریفتار کیا جائے جو منسٹر فانانس ہے اس کو گریفتار کیا جائے سی ایم پنجاب کو گریفتار کیا جائے تو پھر کریں نا ان کو گریفتار مالم جبا کے لوگوں کو کریں نا گریفتار بی آٹی جو ایک سو اکیس ارب رپیہ کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور پورا پشاوش شہر کنراد میں تبدیل کرے ان کو کریں گی یہ گریفتار تو پھر کیوں ہی کرتے ہیں یہ گریفتار یا تو اگر دونوں طرف کھیلنا ہے انہوں نے یہ بالکل ایک یعنی ان کا جو ہے وہ غلط موقف ہے اور ساری دنیا ایسا حقیقت کو جانتی ہے اب ان چیزوں کے کوئی بھی نہیں کرتا اچھا رانا سانولہ صاحب آپ سے ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جیسے کہ صورتحال گھمبیر ہوتے جا رہی ہے تو شہباز شریف کے بارے میں بھی اس فقط معلوم نہیں ہے کہ وہ موڈل ٹاؤن پر اپنی رہائشگاہ پر موجود ہیں نیب بھی ان کی رہائشگاہ پر اندر جا چکی ہے سچوائشن کچھ کلیر نہیں ہو رہی آپ اس حوالے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں کہ پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے کچھ تہہ کر پائے ہیں وہ اس حوالے سے شہباز شریف جب پاکستان آ رہے تھے تو بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھی کہ جب وہ پاکستان آ جائیں گے تو وہ یہ کریں گے کووٹ کے حوالے سے بہت سارے کام کریں گے لیکن کچھ پھر منظر عام پر انہوں نے بات نہیں کیا کر دیکھیں انہوں نے آ کے جس حوالے سے وہ آئے تھے وہ کرونا وائرس کے حصہ میں جو ہے وہ اپنی قوم کے اس مشکل گھری میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے تھے اور وہ آکے وہ آگے کو کڑے ہوئے انہوں نے حکومت کو بھی جو ہے وہ ایک غیر مشروط آفر دی کہ ہم اس وباہ میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں اب حکومت نے اگر تعاون آپوزیشن کا نہیں لیا تو یہ اب حکومت کا فیلئر ہے حکومت کی جو ہے وہ آہ ناکس پولیسی ہے اب اس میں ان کا تو ایک سور نہیں ہے ورنہ اگر یہ ان کو آہ کہتے تو وہ یقین ہے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے اس کے علاوہ آئے ایک سیاسی جماعت کی رہنماں ہونے کے ناکس انہوں نے اپنی سیاسی جماعت سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فنڈز اکٹھا کیا خود اپنے طور پہ ذاتی طور پہ بھی کنٹریبیٹ کیا اور انہوں نے جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کو بیپنا جو ہے وہ راشن تقسیم کیا گیا یہ جو ڈاکٹرز کی پروٹیکٹ فٹس ہیں وہ ہم نے تقریباً پورے ملک میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہاں ہم نے ان کو جو وہ ان کے فوٹو سیشن نہیں کی ہے ہم نے اس کی جو ہے وہ تشریف نہیں کی لیکن وہ ریکارڈ سارا ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک